ہلو ویورز ویلکم ٹو مائی چینل رضا ہومیوپیتھی ہارٹ اٹیک دل کا دورہ آج کل موڈن لائف میں بہت زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے سکھی سب سے بڑی وجہ ہمارے باڈی میں یا ہمارے بلڈ میں کالیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ کا بڑھ جانا کالیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ بڑھ جانے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک پڑھتا ہے جو اس کی سب سے مین وجہ ہے لیکن ہارٹ اٹیک کے اور بہت ساری وجہ ہوتی ہیں سموکنگ ہے یا بہت زیادہ فیٹ لینا لیک آف ایکسرسائیڈ، ڈیابیٹیز، اسٹریس تو یہ سب وجہ ہوتی ہیں لیکن مین کاؤز کالیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ کا بڑھ جانا تو یہاں پر ہم یہ جانیں گے کہ کالیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے بوڈی کے لیے کیا ضروری ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے ہم کیسے بس سکتے ہیں سننے میں جیسا لگ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ بہت بڑی بیماری ہے بہت بڑی پرابلم ہے بے شک یہ بہت بڑی پرابلم ہے لیکن ہم اس سے بس سکتے ہیں اب بہت آسان طریقے سے بس سکتے ہیں اگر آپ میری ان چار باتوں کو آپ اچھے سے فالو کریں تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں آپ کو دل کا دورہ یا ہردے کا یا ہرڈ کا اٹیک کبھی نہیں آئے گا تو یہ چار فیکٹر کون کون سے ہیں پہلا ہے ڈائیٹ ڈائیٹ اگر آپ کھانے پینے میں سمپل ڈائیٹ کھاتے ہیں اور اس میں تیل مسالہ گوش یہ آپ پریز کرتے ہیں تو آپ کو ہٹ اٹیک کبھی نہیں آئے گا کھانے میں آپ ہمیشہ کوشش کریں ہری سبزیاں جتنا ہو زیادہ زیادہ کھائیں سلات زیادہ کھائیں اور پھلوں کا استعمال خوب کریں اینیمل پروٹین جیسے گوش مچھلی انڈا دودھ ان کا آپ پریز کریں کم سے کم استعمال کریں دوسرا فیکٹر ہے لیک آف ایکسرسائز بہت لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کوشش کریں ایکسرسائز کرنے کی واکنگ کریں چلے پھر محنت کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو باڈی میں کیلوری بن رہی ہے وہ برن ہونی ہے جلنے جائیے جو آپ کی کھاتے پیتے ہیں جو ابھی ہم کھانے پینے میں گوش کھاتے ہیں یا تیل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا کہ ہمارے باڈی میں کیلوری فیٹس بہت زیادہ ڈیپوزٹ ہونے لگتے ہیں تو اس کو ہم جب تک برن نہیں کریں گے اس کو جب تک ہم جلائیں گے نہیں تب تک یہ ہمارے باڈی میں جمع ہونے لگتا ہے تو یہی کولیسٹرول فیٹ زیادہ ہونے لگتا ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں خوب ایسرسائز کریں خوب واکنگ کریں تیسرا ہے اسٹریس بلکل نہ لیں ٹینشن نہ لیں آج کل کی بھاگ دور کی لائف میں ظاہر ہے سب کے ساتھ اسٹریس بہت ہوتا ہے مینٹل ٹینشن بہت ہوتا ہے تو آپ اس کو ایوائیڈ کریں اور چوتہ ہے ہمپیتک میڈیسین فالو کریں تو یہ ان چار باتوں کو آپ فالو کریں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ کولیسٹرول اور ٹریگلیسائیڈ آپ کے بلڈ میں بوڈی میں کبھی بھی ڈیپوزٹ نہیں ہوگا اور ایک آپ اچھی ہیلڈی لائف جییں گے اور اپنے ہارڈ کو ہمیشہ ہیلڈی رکھیں گے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ ان سب باتوں کو جانیں کہ کولیسٹرول اور ٹریگلیسائیڈ کیا ہوتا ہے تو کولیسٹرول عام طور پر لیور سے بنتا ہے ہماری بوڈی میں اور ٹریگلیسائیڈ جو ہوتا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو تیل کا استعمال کھانے میں ہم کرتے ہیں وہی تیل اسپیشلی جو ریفائن تیل ہوتا ہے اس سے ٹریگلیسائیڈ بوڈی میں بنتا ہے دوسرا ہے کہ کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ ہم کھانے سے نہیں آتا وہ لیور پروڈک کرتا ہے لیکن جو ٹریگلیسائیڈ ہے وہ کھانے سے فیٹ سے آتا ہے کولیسٹرول کا فنکشن کیا ہے کولیسٹرول ہماری بوڈی کے لیے بھی ضروری ہے کولیسٹرول بوڈی کے سیل میمبرین کو بناتا ہے بہت سارے ہارمون کو بناتا ہے اور وٹامین ڈی کو بناتا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے بوڈی کے لیے اسی طرح ٹریگلیسائیڈ بھی ہمارے بوڈی کے لیے بہت ضروری ہے ٹرائی گلیس رائیڈ کا کیا کام ہے ٹرائی گلیس رائیڈ عام طور پر کیلری بناتا ہے ہماری بوڈی کو کیلری بناتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بوڈی میں انرجی ملتی ہے تو کالیسٹرول اگر آپ زیادہ لیتے ہیں یا ٹرائی گلیس رائیڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کالیسٹرول تو ہم لے نہیں سکتے اس لئے کہ کالیسٹرول بوڈی میں خود بنتا ہے لیکن ٹرائگلیس آئیڈ کو ہمیں ایویڈ کر سکتے ہیں اگر تیل مسالہ بند کرتے ہیں گوش بند کرتے ہیں تو کولیسٹرول دو طرح کے ہوتے ہیں LDL اور HDL LDL مطلب بیڈ کولیسٹرول لو لو ڈینسٹی لائپو پروٹین یہ بہت ہی خراب جسے کہتے ہیں لپیڈ ہوتا ہے بیڈ کولیسٹرول جسے کہتے ہیں اور HDL جو اچھا کولیسٹرول ہے جو باڈی کے لئے ضروری ہوتا ہے یہ باڈی میں HDL ہونا چاہیے تو اس کا جہاں پر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے باڈی میں کولیسٹرول اور ٹرائگلیسٹرول بڑھ رہا ہے تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا تو اس کا سمٹم یہ باڈی میں آئے گا کہ آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی زیادہ آپ محنت نہیں کر پائیں گے چلنے میں آپ کی سانس پھولنے لگے گی سینے میں درد ہو سکتا ہے آپ کا بی پی بڑھ سکتا ہے آپ کا شوگر بڑھ سکتا ہے آپ کے سر میں درد ہوگا آپ کے ہاتھوں میں درد ہوگا آپ ہر بات تھکے تھکے لگیں گے آپ کو نیند بہت آئے گی یہ سب سارے سمٹم ہیں آپ کے کولیسٹرول اور ٹرائگلیسٹرول بڑھ رہا ہے اس کے جاج بہت ہی آسان ہوتی ہے لیپڈ پروفائل اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں لیپڈ پروفائل کٹے ضرور کرائے لیپڈ پروفائل عام طور پر تیس سال یا پچیس تیس سال کے بعد ہر کسی کو چاہیے کہ ایک بار ضرور کرالے اس لیے کہ لیپڈ پروفائل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی میں کتنا فائٹ ہو رہا ہے کولیسٹرول ہو رہا ہے تو ہارڈ اٹیک کیوں ہوتا ہے ہارڈ اٹیک عام طور پر ہارڈ کو جو بلڈ آ رہا ہے جس نسوں کے ذریعے سے جس آرٹری کے ذریعے سے ہمارے پاس بلڈ آ رہا ہے اگر اس آرٹری میں بلوکیج ہو جاتا ہے تو بلڈ ہمارے ہارڈ میں نہیں آ پاتا یہ جب کمپلیٹ بلوک ہو جاتا ہے تو اس سے کیا آتا ہے کہ ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے اس لیے ہمارا بی پی اسی وجہ سے بڑھتا ہے بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے ہارڈ اٹیک سینے میں درد ہونا گھبرات ہونا سرد ہونا یہ اس کے سمٹم ہے کولیسٹرول بڑھنے کے ٹرائگلیسرائیڈ کے بڑھنے کے کیا کیا وجہ ہو سکتی ہیں بہت سے وجہ تو میں نے بتا دی لیکن ٹرائگلیسرائیڈ کے سمٹم کیا ہیں ٹرائگلیسرائیڈ اگر بڑھے گا تو اس کا سمٹم یہ ہوگا کہ برین سٹروک ہو سکتا ہے دماغ میں بھی آپ کو پرالیسس ہو سکتا ہے دماغ کی بلڈ جو جو آٹریز وہ کھڑ سکتی ہیں بلڈ ہمریج ہو سکتا ہے اور ہارڈ بلوک بھی ہو سکتا ہے ہارٹ اپ کی بیماری ہو سکتی اس لیے دوستو آپ ان سب باتوں کو اگنور نہ کریں اور ان باتوں کو فالو کریں اس لیے کہ ہماری لائف کے لیے ہارڈ کا صحیح رہنا بہت ضروری ہے عام طور پر آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے ہر گلی ہر گھر میں ہر پڑوس میں آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں کو ہارڈ اٹیک ہو گیا یا ہارڈ بلوک ہو گیا اوپن بائی پاس سرجری ہو رہی ہے یا اسٹن لگا جا رہا ہے یا ہارڈ کو آپریشن ہو رہا ہے تو یہ سب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس سے بچنا بہت آسان ہے اس لیے انگریلکٹ میں کہا ہوتا ہے پریونشن بیٹر دین کیور علاج سے بہتر ہے کہ آپ پرہیز کریں اگر آپ پرہیز کریں ہماری ان چار باتوں کو فالو کریں تو آپ کو کبھی بھی ہارڈ اٹیک نہیں ہوگا آپ ہمیشہ سوست رہیں گے آپ کا جو ہارڈ ہے بلکل پراپر فنکشن کرے گا اس لیے آپ لائف میں ہمیشہ لیپیڈ پروفائل کا ٹیسٹ کرائے اور ضرورت ہو تو ایکو کرالے ایکو نہیں آئے تو آپ کو الٹرا ساؤنڈ پورے باڈی کا ہونا ضروری ہے لیپیڈ پروفائل ٹیسٹ ہونا ضروری ہے ال ایف ٹی کڈنی کے ایف ٹی یہ سب بھی ضروری ہے اس لیے پراپر ہیلچ چیک اپ ہونا ضروری ہے تو ان سب باتوں کو فالو کریں اور آخری میں میں بتاتا ہوں ہوپیتک کی دوائیں یہ ویڈیو میں دو پارڈ میں بنا رہا ہوں یہاں پر میں جو دوائیں بتا رہا ہوں وہ مدہ ٹینچرز ہیں اگلے ویڈیو میں میں کوشش کروں گا پوٹنٹائز مڈی سینٹری تو یہ جو مدہ ٹینچر ہے یہ آپ کو ہمیشہ یوز کرنا ہے اگر آپ کو بلڈ میں لپیڈ پروفائل میں کولسٹرول اور ٹرائگلیسرائٹ بڑا ہے تو اس کو آپ تین مہینہ ریگلر یوز کریں تین مہینے بعد آپ پھر چیک کر آئیے تو دیکھئے گا آپ کا بلڈ رپورٹ بلکل نارمل آئے گی تو ان دوائوں کو آپ ضروری جوز کریں اور ان کو تین مہینے تک چلائے اور نیسٹ یوڈیو میں میں جو دوائیں بتاؤں گا پوٹنٹائز تو مدر ٹینچر کروٹیگس اس میں سب سے بیس دوا ہے آپ اس کو تین مہینے لگاتاری یوز کریں کروٹیگس مدر ٹینچر کا سب سے مین فنکشن یہ ہے کہ ہرڈ کے بلوکج کو ساف کرتا ہے اگر آپ کا ایٹی نائنٹی پرسنٹ بلوک ہو چکا ہے تو آپ کروٹیگس مدر ٹینچر بیز بیز بوند آدھے کپ پانی میں ڈال کے دن بار میں تین بار لے اور اس کو تین مہینے تک یوز کریں اور تین مہینے بعد پھر آپ لپڈ پروفائل کریں تو دیکھیں کافی آپ کا ڈیفرنس ہوگا اس طرح ایک دوہ اور ہے ایلیم سٹائیوہ ایلیم سٹائیوہ بھی آپ کے کولیٹرول اور ٹرائگریسرائیڈ کو کم کرتا ہے اگر سینے میں درد ہے اگر کھانا آپ کا پروپر ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو چڑچڑا ہٹ ہے غصہ آ رہا ہے کسی بات کو لے کر ٹینچن ہو رہی ہے تو آپ ایلیم سٹائیوہ کیوں اس کو بھی بیز بیز بوند آدھے کا پانی ملا کر کے لے اسی طرح ایک دوہ ہے ارجنا مدر ٹینچر ارجنا مدر ٹینچر بھی جو ارجن کی چھال ہوتی ہے اس سے بنا جاتی ہے تو اس کو بھی بیز بیز بوند پانی ملا کر لے سکتے ہیں یعنی تو ارجن کی چھال آتی ہے اس کو پانی میں کھولا کے آپ چائے بھی پی سکتے ہیں یہ بھی ہرڈ کا بہتری انٹونک ہے تو یہ تین دوائیں آپ لگاتار یوز کریں تین مہینے تک یوز کریں اور کھانے میں پرہیز کریں جو میں نے بتایا کہ انیمل پروٹین جو گوش انڈا مشلی ہے وہ بند کریں جو تیل آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی بند کریں بینہ تیل کی سبزی کھائیں یا اگر نہیں ہو سکتا تو مسٹرڈ آئل یا آلیو آئل میں کھانا پکائیں اور کم سے کم تیل کا استعمال کریں کھانے کے بعد آپ رات میں ہمیشہ واکنگ کریں ایکسرسائز کریں اور صبح میں واکنگ کریں استرسائز کریں کم سے کم آپ کو ایک گھنٹہ روز واکنگ کریں استرسائز کریں اور کھانے پینے پرہیز کریں اور اسٹرس نہ لیں اور یہ ہمپیٹ دماؤں کو فالو کریں اسی طرح میرے ویڈیو کو دیکھتے رہے پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگلے ویڈیو میں میں پورٹنٹائز میڈیسین کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت ضروری ہے ان دماؤں کے ساتھ لینا موسیقی